اب سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر نیو یئر کے جرشن منایا جاتے ہیں ہیپی نیو یئر کے پروگرام ہیں ایسے موقع پر ایک مسلمان کیا کرے؟ حقیقی مسلمان جو ہے اس کا رویہ کیا ہو؟ وہ کیا ایسے کام کرے جو اس وقت کرنے جیسے ہیں؟ دو کام ایسے ہیں جو ایسے موقع پر ہمیں کرنا چاہیے جو کام ہمیں کرنا ہے دو وہ یہ ہے کہ ماضی کا احتساب مطلب اپنی زندگی جو پاسٹ کی گزری ہے پچھلی زندگی اس کا جائزہ لیں جانچیں پڑتال کریں اس کی اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آگے کی زندگی جو ہے اس کے لئے لاحیہ عمل تے کریں مطلب پلان تے کریں کہ کس طرح ہمیں آگے کی زندگی گزارنی ہے پہلا عمل ماضی کا احتساب مطلب پاسٹ کی زندگی جو ہے اس کا جائزہ لینا ہے ہمیں اس کا جائزہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے لینا ہے دینی اعتبار سے یہ کہ ہم نے ہمارے عامال عبادات حقوق اللہ حقوق العباد اور اخلاقیات کے اندر ہم کس میعار پر ہیں نمازیں ہم نے پڑھی نہیں پڑھی ہمارے عبادات جو ہیں اس میں ہم کس طرح کمزور رہیں یا اچھے رہیں یا بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے معاملات لوگوں سے لیندین کے معاملات وہ قابل توجہ ہے تو اس کو اچھے کریں درست کریں اخلاق کو درست کریں ٹھیک ہے اور اللہ سے اپنا تعلق خاص طور پر ہم پیدا کریں آج کی جو زندگی گزر گی اس میں اللہ کی یاد نہیں رہی لیکن آگے جو بھی ایک دن گزاریں گے انشاءاللہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہم اپنا دن گزاریں گے اور حقوق العباد بندوں کے حقوق بندوں کے حقوق کے اندر سب سے پہلے ماباب آتے ہیں والدین کے حقوق اگر ہم نے پورے نہیں کیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کسی کے حقوق پورا نہیں کر سکتے ایک بیوی جو اس کی اپنے شہر کو اپنے ماباب سے جدہ کرتی ہے اپنے ماباب سے دوری پیدا کرتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ جو اپنے ماباب سے دور ہو سکتا ہے اپنے ماباب کو دور کر سکتا ہے اپنے سے گھر سے نکال سکتا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ تجھے بھی اپنے گھر سے نکال سکتا ہے اس کے بعد اپنے بھائی بھین کے حقوق بیوی کے حقوق اور اپنے دوست و احباب جو ہیں ان کے حقوق ہم پہچانیں ان کے حقوق کی اعدائیگی کے بتوجہ دیں کہ آج تک ہم نے حقوق العباد جو ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہوا لیکن آگے ہم کوشش کریں گے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حاسبو انفسکم قبل انتو حاسبو کہ آپ اپنے نفس کا محاسبہ لیں جائزہ لیں اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے محشر کے میدان میں اس لئے ہمیں امانداری سے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے جائزہ لینا ہے دوسرے نمبر پر جو بات ہے آگے کا لاحیہ عمل مطلب آگے کی زندگی جو ہے یوں سمجھ لیں دو ہزار بائیس یا پوری زندگی اس کو پلان ہم کیسے سیٹ کریں آج تک کی زندگی جو گزاری ہے اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کوتہیاں ہوئی ہیں گرے ہیں کھڑے ہوئے اس کے مجموعے سے جو ہمیں کچھ سیکھنے ملا کچھ تجربات حاصل ہوئے ان کی روشنی میں ہم ایک پلان تے کریں کہ آگے کی زندگی ہم کیسے گزاریں دنیاوی معاملے میں بھی اور دنی معاملے بھی دنیاوی معاملے میں یہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگیٹ کو کیسے اچیو کریں جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے شیڈول بنائیں لکھیں پلان تے کریں اور ٹائم فکس کریں اس کے لئے کچھ جانچ پرطال کرنی ہو تو جانچ پرطال کریں جو بچے پڑھنے لکھنے میں مشغول ہیں وہ اپنے آپ کو آلہ نمبرات سے ٹوپر کی لسٹ کے اندر لانے کی کوشش کریں لہو لعب سے بچیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فضولیات سے بچیں اپنے زندگی کو برباد کرنے والے عامال سے بچیں زندگی کو برباد کردینے والے دوستوں سے بچیں اور اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ تے کریں گھوڑا جو ہوتا ہے گھوڑا اس کے آنکھوں پر یہ جو پٹی لگائی ہوتی ہے وہ اس لئے کہ جو منزل اس کو بتا دی جاتی ہے جس منزل پر اس کو لے کے جایا جاتا ہے اس منزل پر اس کا فوکس رہے آگے کی زندگی کا جو ملائی عمل جو پلان تے کریں گے اس میں ہمیں اپنی آنکھوں پر پٹی لگانی ہوگی تاکہ ہم اپنی منزل کو تے کر سکیں بغیر کسی لہو لعب میں مشغول ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے اغتنی خم سن قبل خم سن کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے آپ غنیمت سمجھ لیں اپنے جوانی کو اپنے بھڑاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں اور اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت سمجھیں اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی انسان کی جو ہے اس کی ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے بیماری صحت جو ہے اس کی ایک سیکنڈ کی گرنٹی نہیں ہے کب بیماری آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے کب مال چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو ہر وقت اپنا ایک محاسبہ کرتے ہوئے ایک پلان سیٹ کریں اور ہر وقت چوبیس گھنٹے ہم اللہ کی یاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے والے ہمیں برنا ہے یہ ایک مسلمان کا کام اسلامی نظری سے نیو یئر منانے کا طریقہ اور سال کو گزارنے کا طریقہ اور گئے سال پر جن غلطیوں سے ہم سبق لے سکتے ہیں وہ سبق لینے کا طریقہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنا محاسبہ نفس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں اس سنوی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ